چلے کی ہلکی آنچ پر گھنٹو پتی کا کارا نکالنے کے بعد دودھ اور خوش میواجات کی مدد سے تیار ہونے والی کشمیری چائے کشمیری دسترخانوں کا لازمی جد سمجھی جاتی ہے تو سرد موسم میں گھروں کے ساتھ چائے خانوں میں اس کشمیری مشروب کا استعمال اور بھی بڑ جاتا ہے مظفرہ باز میں تو تقریبہ دار گھر میں کشمیری چائے بندی جو کشمیری ہیں اس کے ساتھ بگرخانی کھاتے ہیں شام کو صبح کے ٹائم پہ نان کھاتے ہیں اور اس میں پستہ پڑتا ہے بہدام پڑتا ہے اور ملائی پڑتی ہے مکھن بھی پڑتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہے کچھ یہ اس میں بنانے میں بڑی منت ہوتی ہے لوگ گھروں میں تھرمس بیٹھتے ہیں تھرمس میں لوگ دس ست کب بیس پیس کب چائے لے کر جاتے ہیں آخر کوئی وجہ ہے تو لوگ لے کر جاتے ہیں آزاد کشمیر کی سہر کو آنے والے سیاہ بھی نون چائے یا گلابی چائے کہلانے والے اس منفرد ذائقے دار کشمیری مشروب کا لطف لینا نہیں بھولتے ہیں چائے بہت اچھی ہے یہ چونکہ ہمارے ثقافت ہے کشمیری چائے سپیشل نام دیئے ہوئے اس کی بناوٹ بھی صرف کشمیری بنا سکتے ہیں نون چائے جس کو عام زبان میں نمکین چائے کہتے ہیں اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم یہ چائے پینے کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں کشمیری چائے اپنے اجزائے ترکیوی کے سبب انسانی جسم میں بیماریوں سے بچاؤں کے مدافعتی نظام کو بھی بہتر بنانے کا سبب بنتی ہے دن کے مختلف اوقات میں کشمیری چائے کے ساتھ کلچا اور باکرخانی کا استعمال بھی چائے کی لذت بڑھاتا ہے